شہر رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اہدن لیلنا سلام علی اللہ علیہ وسلم ہمارا معقرم معصد سامنی لیگا آج کے درس میں جو صحابیہ کی صیرت پیش کی جائے گی وہ ہے سیدہ امی ورطہ رضی اللہ علیہ وسلم امی ورطہ رضی اللہ علیہ وسلم ان چند صحابیات میں سے ایک ہے جنہیں اسلام میں بڑی عظمت بڑی خزیلت آسل برکل امتدائی اسلام میں ہی یہ ایمان لے آئی تھی ایک انسائیہ صحابیہ ہے رضی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اسلام کو بڑی کرتے تھے گویا سابقین امبرین میں سے سابقات امبرات میں سے انتہائی نے عابد و ذائب اللہ حبدالعرمین کے شاعر کی اللہ حبدالعرمین کے احکام کی انتہائی پابلی تھی قرآن سے ان کو خصوصی تعلق تھا قصرس سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی قرآن کی حافظہ تھی اور قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھا کرتی تھی بلکہ قرآن کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرتی تھی یہ قرآن کی جہاں کیا کرتی تھی انتہائی نے فاضلہ عابدہ تھی انہیں میدان جہاد میں شرکت کا اور شہید ہو جانے لیے بنا شورت تھا بڑی محبت تھی چنانچہ غزر بدل کے موتیں پر جب انہیو کریم علیہ السلام نے صحابہ علیہ السلام کی جماعت کو تیار کرنا شروع کیا تو یہ بھی آپ کے پاس آئیں اور انہیں کہا یا رسول اللہ خواہ ایزن لی بن قصب مہت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ جنگے بدل میں شریف ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے میں وہاں جاؤں گی مریضوں کی دیمار داری کروں گی زمیوں کی مرہ پٹی کروں گی زمیوں کو پانی پی رہوں گی ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربی کی بیٹی اپنے گھر میں رہو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گھر ہی میں شہادت کی موت نصیب فرمائے بہت بڑا عزائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سور کے بار انہیں صحابے کرام کے دنیان شہیدہ کے لقاف سے یاد کیا جادرتے تھے فل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہیدہ ہی گھا کرتے تھے چنانچہ سن نلہ وداعون کی روایے ان کے در افسر آیا جایا کرتے تھے اور جب جاتے تھے تو اکرنے یادے تھے جاتے تھے یہ صحابے کرام کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے اور کہتے تھے بنت کبینا نظروش شہیدہ چلو ذرا شہیدہ کی زیارت کر کے آئے تو اللہ کے رسول صحت اپنی ذمahlہ سے ان کو شہیدہ کا لقب ابنی دیا تو شہیدہ کہا کرتی تھی کہ یہ شہادت کی موت نصیب ہو tir Derek انتقال ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صحت اپنی رسول صحت وہ شہیدہ کہا کرتی آپ یہ جانتے ہیں นนہم معلوم ہو گا کہ شہادت کی موت نصیب ہونا ایک اوقت چیز ہے اور شہید یا شہیدہ کے لقب سے سر براز ہ Sanskrit ہے اگر کوئی انسان میدان جنگ میں مارا جائے آج تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شہادت کی بہت مراہ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہیں جس طرح ہم کسی کو جنتی تحقیت کے ساتھ نہیں جا سکتے اسی طرح کسی کو شہید تحقیت کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو سکتا ہے بزائی تو شہادت کی بہت مراہ ہو لیکن اندرونی طور پر وہ شہید نہ ہو شہادت کا حدار نہ ہو جیسا کہ بعض روایات سے بعض وحقیات سے ساتھ تو اب اس مسئلے کے جانبے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہیدہ کا لطفہ ان کے لئے احنایت فرمایا تھا اب سوچیں کہ ان کا درجہ ان کا مقام کتا برد ہو گیا اسی دنہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے ان کے عبارتوں پر حصے زیادہ لحاظ کیا کرتے تھے بہت بڑی عابدہ زائدہ بھی تھی ایک پتوائی انہی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی آپ سے ایک معزن لکھنے کی درخواست تھی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاظت دے دی انہوں نے اپنے گھر پر ایک بڑے شخص کو معزن لکھ لیا تھا جو ان کے گھر کے عزار دیا کرتا تھا اور انہیں گھر کے اندر گھر کی کوٹھی میں انوازمہ کیا کرتا تھا برکرین ملی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تب تک زندہ رہے مدینہ میں رہے تب تک ان کے گھر برابر آنا جانا رہا برکرین ملی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرہ تعلق رہا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ملک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی ان کا موزرہ خیال رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کا مقام بہت اوچھا دیتا ان کے درچہ بڑے کر دیا تھا لیکن ملک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی تعلق تھا اب ملک صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ان کے عائد خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم خود ان کی زیارت پہلے جایا کرتے تھے اکثر جایا کرتے تھے ہمیں کو انہوں نے ہونے کے باوجود اور کہا کرتے تھے کہ میرے نبی آبی زیارت پہلے آیا کرتے تھے اس میں میں بھی آپ کو پاس رہا کرتے تھے اکثر جایا کرتے تھے ان کے گھر یہ قرآن بہت اچھا پراہ کرتے تھے ان کے پاس اگر ایک غنانتہ اگلوڑی ان کے پاس کوئی نہیں تھا کوئی بیٹا تھا کوئی بیٹی نے شور کچھ نہیں صرف ایک غلام تھا مرد اور ایک لوڈی آور انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان دونوں آزاد ہوں ایک دن ان دونوں نے چاہ چلی اور جب یہ سو رہی تھی تو ان کو کپڑے بھی لپیڑ کر بستر بھی لپیڑ کر ان کا چہرہ دھک دیا ساس لیا کشکل ہو گیا اور تب بھولنے سے گئے دقا ہوں ان دونوں نے اس لئے کیا تھا تاکہ یہ آزاد ہو جائے انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان دونوں آزاد حضرت عمد فالوک رضی اللہ عنہ برابر اس راستے سے گزرا کرتے تھے اس دن دوسرے دن صبح جب راستے سے گزرے تو انہوں نے قرد کی آواز نہیں سوئی کہ آج میں نے اپنی خیالہ انہوں نے برنا کہ قرد کی آواز نہیں سوئی کیا ہوا ہے کچھ لے اور انتظار کیا لیکن یہ عادت تھی کہ ہر صبح بیدار ہو کر یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے ذرا گلندہ آواز نے راستے سے گزرنے والے سنا کرتے تھے کتنے لوگ دھہر کر سنا کرتے تھے آواز ہتنی اچھی تھی عمر فالوک رضی اللہ عنہ جب ان کی آواز نہیں سوئی تو پریشان ہو گئے آج کیا بات ہے معمول کے خلاف مہنم کی آواز نہیں سوئی جب اچھا خاصا وقت گزر گیا تو گھر کے اندر میں تجھے کا لیکن سرناتہ کو دلائی دی گئے جب اور اندر میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بستر میں لکی ہوا پڑھی ہمار فالوک رضی اللہ عنہ نے فوراں صحابہ کرام کو گلایا اس کے بعد ان کے تفیل ہوئی لیکن آپ فوراں نمبر پر گئے اور نمبر پر جا کر انہوں نے ختمہ دیا اور کہا کہ ان دونوں کو لوڈی کو اور غلام کو دونوں کو پکڑ کر کہیں بھی ہو میرے پاس حاضر کلا صحابہ کرام کو بھی جا گیا تلاش کر کے ان دونوں کو گلایا گیا اور یہ دونوں مدینہ کے پہلے وہ دو شخص ہیں جن کو سوری دی گئی ان کو حضرت عمر فالوک رضی اللہ عنہ نے اس قتل کے بدلے میں سوری کی سزا سنای اور دونوں کو سوری دی گئے مدینہ میں دونوں پہلے شخصوں بھی سوری دی تو یہ انہیں ورقہ رضی اللہ عنہ ہے ان کا نام جب بھی مہربخین لکھتے ہیں یا صرف نگار لکھتے ہیں تو انہیں ورقہ شہیدہ کے نام سے عرق کرتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ خود اپنی زمانی موارک سے ان کو شہیدہ کا لطا بنایا تھا ان کی زندگی ہی میں اپنی زندگی ہی میں ان کی وفاظ سے پہلے ہی ان کو شہیدہ پڑا کرتے تھے اس لئے شہیدہ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہو رہا ہے انہیں ورقہ شہیدہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے حالانکہ ہی سہاریہ کا نام ہماری اتہائی غیر معروف ہے چند ہی لوگ ہوں کے جو انہیں ورقہ کا نام جانتے ہوگے حالانکہ بڑی فضیلت کے حامل خاتون اللہ رب العربین سے دعا ہے اللہ رب العربین ہمارے دلوں میں سہادہ کرام کی محمد پڑا فرمائے اور کہیں اس لئے سے زرار کرنے کی طور پر امین